موسیقی نفاظ ہونا چاہیے تھا ملک میں وہ ہوا ہے اور ملک صحیح راستے پر آگے بڑھ رہا ہے جی باہر لاہر تو صحیح راستے پر ہی ہے بیٹ بیٹ میں کبھی کچھ جس کو جیسے کہتے ہیں ایبریشنز آتی ہیں تو ان میں کوئی رکاپٹے ہوتی ہیں لیکن وہ ٹھیک ہو جاتی کیونکہ ڈیموکرسی میں ہندوستان کے بڑے ریزیلینس ہے وہ بہت جیسے آپ کو یاد ہے امرجنسی آئی تھی لگا تھا کہ بس اندوستان کا فیوچر ہی بدل جائے گا لیکن وہ دو سال کے بعد امرجنسی ختم ہوئی پھر ڈیموکرسی پٹری پر آگئی تو ہمارا قانون تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی کئی جنجمنٹ میں اس پر زور دیا کہ جو بیسک اسٹرکچر آف دو کانسٹیٹوشن ہے تو وہ نہیں بدلا جا سکتا ورنہ پولیٹیکل پارٹیز ہر قسم کی ہوتی ہیں ہر خیالوں کی ہوتی ہیں ان کی کوشش ہو سکتی تھی کہ آئین کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بدل ڈالیں لیکن وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کو چین نہیں کر پاتے تو میرے خیال سے دیش ٹھیک راستے پر یہ ہے بیٹ بیٹ میں جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں آپ نے امرجنسی کی بات کی کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ غیر اعلانیہ امرجنسی ہے کئی طرح کی اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ آئین خطرے میں اس کو بچانے کی ضرورت ہے کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ایسا کیونکہ آپ کافی بڑے عہدے پر رہے سرکار میں رہے اور آپ نے سرکاریں دیکھی ہیں ان کے تحت کام کیا ہے سسٹم کو جانتے ہیں دیکھیں ہندوستان میں تو انسٹیٹوشن کا جو چیکس انڈ بیلنسز ہیں وہ اتنے جیسے اگر پارلیمنٹ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی میجوریٹی کو جیسے کچھ جو بنیادی جو اصول ہیں کانسٹیٹوشن کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو روکتی ہے اور باقی جو اپوزیشن ہے میڈیا ہے سویل سوسائٹی ہے وہ سب آواز اٹھاتے ہیں اور اس لیے اگر یہ جو کچھ اس کو ایبیریشن اردو میں کیا اس کے لیے مناسب لفظ ہوگا کہ جو ایبیریشن ہوتی ہیں وہ کوئی تمپریری ہوتی ہیں کیونکہ ڈیموکرسی میں جمہوریت میں جو اپنی طاقت ہے باؤنس بیک کرنے کی وہ واپس آتی ہے پٹری پر دوبارہ آتی ہے وہ بہت مضبوط ہے اور یہ تمپریری سیٹ بیکس کے بعد الٹیمیٹلی ڈیموکرسی کی ہی فتح ہوتی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کس طرح کے حالات ہیں اور جب حالات کی بات کی جاتی ہے تو کہیں آگے جا کر کے پھر آئین کی بات ہوتی ہے تو آئین کا اس وقت کتنا اہم رول ہے کیونکہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو حالات ہیں یا جو آناسر ہیں قوتیں ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے کام کرتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئین ہمارے ملکہ کتنا منفرد ہے کتنا خاص ہے آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا دیکھیں جو ہمارا آئین بنا تھا اس وقت دنیا کا سب سے تفصیل میں بناوے آئین تھا اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے اس میں جنگمنٹ دیں اس سے مضبوط ہو حالانکہ اس میں کافی کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ ہیں لیکن جو بنیادی اصول تھے اس کو کوئی چین نہیں کر پایا تو اس وجہ سے سب سے بڑی طاقت اس کی یہی ہے کہ اتنا دور اندیشی کا یہ قانون کانسٹیٹوشن تھا اگر آپ اس میں دیکھیں جیسے انسٹیٹوشنز بنایا ہے ان کی انڈیپینڈنس اب الیکشن کمیشن کا ہی لیجے کہ اس وقت ہمارے جو فریمارس آف دو کانسٹیٹوشن انہوں نے انٹیسپیٹ کیا کہ کیا گڑھ بڑھ اب آدھ میں ہو سکتی ہے سب سے پہلے انہوں نے جب یہ الیکشن کا ہو رہا تھا کہ سنٹرل لوک سبہ کی الیکشن کے لیے تو ایک سنٹرل الیکشن کمیشن ہو گئی اسمبلی کے الیکشن ویدھان سبہ کے الیکشن کے لیے نوملی اسٹیٹ کے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے انہوں نے انٹیسپیٹ کیا اگر یہ اسٹیٹ پہ چھوڑ دیا تو کبھی بھی الیکٹرال رول اچھا نہیں بن پائے گا وہاں پہ یہ ہوگا بنگال پہ بنگالی تامل نادو میں سے تاملین مہاراشتر میں سے مہاراتھی اس حسم کے لوگ یہ آنے گے باہر والوں کو گزنے نہیں دیا جائے گا اس کو انٹیسپیٹ کر کے انہوں نے کہا کہ اس لیے اسمبلی کے الیکشن بھی سنٹرل الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہی سوپا جائے یہ بہت دور اندیشی کی بات ہے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کوشش ہوتی ہے جیسے بنگال میں اور اسام میں کوشش ہوتی ہے کہ کتنا اسام تھے جو بنگالی سپیکنگ لوگ ان کو ہٹا دیا جائے نکال دیا جائے تو یہ کوشش تو ہمیشہ چلتی رہی ہے اور آگے بھی اور بڑھنے کے اس کے اندیشہ ہے اس لئے اس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا فیڈرل ہونا یہ بہت ضروری تھا اور اس کو پھر اتنا انڈیپینڈنٹ بنایا کہ ہم لوگ بنائے جاتے ہیں جو بھی وقت کی سرکار ہے وہ ہم کو اپوائنٹ کرتی ہے لیکن اپوائنٹ کرنے کے بعد وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی اگر ہٹانا ہے کسی چیف الیکشن کمیشنر کو تو آپ کو امپیچمنٹ پروسس کرنا ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ہوتا ہے یعنی سپریم کورٹ انکواری کرے گی پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کر کے اور ہٹ آنے کی بات کرے گی جو آج تک ابھی کسی کے ساتھ ہو نہیں پایا یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا انڈیپینڈنٹ ہے اسی طرح جوڈیشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشلی تیپ انڈیپینڈنٹ ہے اور ہمارے جو سی اے جی ہیں یو پی ایس کی پبلک سرویس کمیشن آپ دیکھیں گے اس کا میں ایک کتنا امانداری سے کمیشن کام کر رہے ہیں اور اس میں بغیر کسی امتیاز کے میریٹ بیسیز پر سیلیکشن ہوتا رہتا ہے تو ہمارے انسٹیٹوشن تو اچھا کام کری رہے ہیں اور یہ کانسٹیٹوشن کی دین ہے سر الکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں آپ لیکن ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث ای وی ایم کو لے کر شروع ہوئے دوہزار چودہ کے بعد سے بحث زور پکڑتی رہی ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی اس پر زوروں سے بحث ہو رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الکشن کمیشن کا وقار بھی اس سے کئی نہ کئی مجروع ہو رہا ہے نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا الکشن کمیشن کی تو ریپٹیشن ایمیج بہت اچھی ہے لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقار کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگنے چاہیے کوئی آنچ نہیں آنے چاہیے ای وی ایم تو جب سے شروع ہوئی انیس سو بیسی میں شروع ہوئی تھی جب ہی سے یہ چیلنج ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ تک چلی گئی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے ای وی ایم کو illegal declare کر دیا تھا اور یہ نہیں کہ ان کو ان کے اوپر یقین نہیں تھا یا شوق کا شبہ تھا کہ یہ مشینیں گلبر کریں گی بلکہ قانونی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو illegal کیا تھا کہ ہمارا جو قانون ہے representation of people act جس میں election کے بارے میں ساری تفصیل لکھی گئی ہے اس میں electronic voting machine ای وی ایم کا ذکر نہیں تھا ballot paper کا ذکر تھا انہوں نے کہا جب آپ کا قانون ہی ای وی ایم کی بات ہی نہیں کرتا مانتا ہی نہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو قانون میں ڈلوا لیجئے اور کر لیجئے تو بعد میں وہ قانون میں آ گیا جب سے election انیس اوٹھانوے سے کرا رہا ہے تو regular basis پر use ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی بلکہ ہر political party نے کبھی نہ کبھی اس کو challenge کیا ہے پھر انہی machineوں سے جب وہ جیت کیا جاتے ہیں تو اس وقت تو چھپا جاتے ہیں تو یہ controversy چلتے جاتی ہیں لیکن election commission کی کوشش جل رہی کہ machineوں کو اور improve کریں آپ اتنے سال رہے ہیں چھے سال کا لمبار صاحب نے گزارا سربراہ بھی رہے کتنا جو ہے کہنا چاہیے کہ محفوظ ہے ای وی ایم طریقہ کار ہم نے ایک پانچ پروفیسرز کی ایک کمیٹی independent experts کی کمیٹی بنائی ہے جو پانچوں different IITs کے پروفیسر ہیں وہ تو technology کے گروہ ہیں ہم نے ان کی کمیٹی بنائی کہ بھئی آپ چاہاں چلو پھرک لو کہ اس میں کسی قسم کی بیمانی کا ایکویسکوپ نہ ہو اس کا جو source code بنتا ہے اس کی جو بھی programming ہے اس کے جو manufacturing process ہے کہیں کسی قسم کی اس میں کوئی کمزوری نہ ہو تو جب یہ کمیٹی اس کو پہ بہر لگاتی ہے کہ ہاں یہ system اب ٹھیک ہے جب ہی ہم اس کو adopt کرتے ہیں ورنہ ہم ہاتھ نہیں لگاتے نئی technology کو ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ VVPAT voter verifiable paper audit trail شروع ہوئی 2012-13 میں اور بعد میں Supreme Court نے بھی اس پہ order دیا کہ اس کو لاغو کرنا ہے اور بھارہ سرکار کو کہا کہ فنڈز کی کمی نہ ہو نہیں دینا اس کے بعد تو یہ controversy ختم ہو جانی چاہیے سر یہ بڑا سوال ہے مجھے ایک break لینا ہے یہاں پر ایک break لے رہے ہیں break کے بعد جب لوٹیں گے تو اسی موضوع پر آگے بعد چاری رکھیں گے وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور قریشی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ VVPAT جو ہے وہ کافی بہتر قدم ہے لیکن وہ پورے طور سے کیا لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں ہر کسی کو یہ شک ہے میں نے جس کو ووٹ دیا اس کو گیا کی نہیں گیا کیا اس سے یہ شک دور ہو جائے گا یہ آپ نے ایک بات کی مجھے اس کی ضرور فکر رہتی ہے کہ political parties اس پہ debate کرتی رہتی ہیں اس کو اچھالتی رہتی ہیں لیکن بعد میں وہ مان جاتی ہیں لیکن اگر عوام کے دماؤں میں یہ ذہن نشین ہو گیا کہ اس میں کچھ گرورد ہے یہ ہوتی ہے اس کو نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہے کہ غیرد مداری کے الزام نہ لگائیں جو اگر کوئی سیریس الیکیشن ہے اس کی ضرور تفتیش ہوتی ہے اور ہماری جو کمیٹی ہے وہ بھی اس کو دیکھتی ہے اور الیکشن کمیشن تو اس کو ٹھک بجھا کے بار بار دیکھتی ہے کئی بار دیکھا ہے کہیں کہیں جو وی ویمز ہوتی ہیں وہ مل جاتے ہیں کھیت میں ملی اس طرح کی تصویریں آ جاتی ہیں ہم لوگ کے پاس بھی آ جاتی ہیں جب اس طرح کی تصویریں آتی ہیں تو سوال بھی اٹھتا ہے تو کیا اگر کسی کے پاس ای ویم آ جائے کہیں سے وہ حاصل کر لے تو اس کو ٹیمپڈ کرنا کیا ممکن ہو سکتا ہے نہیں دیکھا یہ آپ نے سیکھ سوال کیا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کا شبہ ہم پہلے پہلے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ کیا کوئی کر سکتا ہے اس کا اور اس کا ہم پھر اس کا بدعوا کرتے ہیں اب اگر یہ کہیں کسی خیز میں مل گئی جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ایک کروڑ دس لاکھ ہمارا سٹاف ہوتا ہے جو الیکشن کراتا ہے بیس لاکھ کے قریب مشین ہیں اس بیس لاکھ میں سے ایک مشین کوئی ہمارا جو پریزائنگ آفیسر ہے جو الیکشن کا جائے انچارج ہوتا ہے وہ کوئی نا لاکھ نکلا اب جیسے ایک پچھلے دن ہوگا جی ہوٹل میں ٹھہر گیا بی جی پی کے کسی لیڈر کا ہوتل تھا اس سے جب پوچھا گیا ہے کہ صاحب میں وہاں گئی تھا وہاں پتہ نہیں محسن محسن خراب تھا اور مجھے رہنی کی کوئی جگہ نہیں تھی اس ہوتل میں کے راہ پہ ہوتل میں لوگ جا کے رہتے ہیں تو انڈیویجولی ایک کا دکا مشین اگر ایسی ہو بھی تو اس کا ہمارے پاس علاج ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے مشین میں یہ ان بلڈ چیک کر دیں گے اگر کوئی مشین نے کسی نے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی وہ مشین کام کرنے سے انکار کر دے گی وہ آگے کام ہی نہیں کرے گی اس میں ایسا پروگرام ڈال جائے گیا ہے کہ کسی نے بھی چل چال کی وہ کام ہی نہیں کرے گی تو مشین ہی بکار ہو جائے گی تو اس خیزب کے سیوگارٹ ہوتے ہیں پھر یہ کہ چلیے اگر اس میں کسی نے کوئی ڈال ڈول بھی دیا کوئی ہشاری چلاکی کر دی تو جب مشین نے یہ بیس لاکھ کے سریف مشین نے میں نے جیسے بتایا کہ جب الیکشن ہونے والا ہوتا ہے ایک ایک مشین کا فیزیکل ٹیسٹ کے لیے چیک کیا جاتا ہے انجینئرس آکے کرتے ہیں جب بھی ہم مشین کو سٹرانگ روم سے نکالتے ہیں اس وقت ہم پولیٹیکل پارٹیز کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے سٹرانگ روم کھولنا ہے اس میں سے ایک مشین نکالنی ہے جو عدالت میں جانی ہے آجاؤ بھائی دیکھ لو تو ان کے سامنے تالا کھلتا ہے ان کے سامنے مشینوں کے ٹیسٹ ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ہوتا ہے پہلے یہ کہتے تھے یہ کساب ڈالا کسی کو پہنچ جائے گا کسی کو ہم نے کر کے دکھا دیا کساب جیسے تو ٹھیک جا رہا ہے سو ووٹ ڈالے تو انہوں نے کہا کساب نہیں نہیں سو ووٹ تک تو ایمانداری سے چلے گی مشین بھیمانی بعد میں شروع کرے گی تو ہم نے کہا سی یہ ٹھیک ہے دس پرسنٹ مشینوں کو ہزار پریس کریں گے یعنی یہ اور ہزار پریس کی اور ٹھیک ٹھیک جگہ چلے گئے وہ ایزنٹ آ گیا تو اس کے بعد اس پر داؤٹ کرنے کا کہاں اس کو پڑا گیا سر دعوے ہو رہے ہیں اپنی جگہ اور بار بار یہ بات بھی کہیں جا رہی ہے کہ بیلٹ پیپر کی طرف لوٹ جائیں کئی ملکی ویم کی طرف گئے پھر بیلٹ پیپر کی طرف واپس آ گئے کیا یہ ہندوستان میں یہ ممکن ہے کہ بیلٹ پیپر سے کی طرف جائے جا سکے ہی ممکن تو سب کچھ ہے لیکن یہ کہ بیلٹ پیپر پر جانا کیونکہ اس میں کچھ کسی نے اس پر انگلی اٹھائی ہے وہ تو ایک بیک ورڈ سٹپ ہوگا ترقی تو آگے ہی لکے جاتی ہے نہ کہ پیچھے لکے جائے اور مشینوں کو جب وی وی پیٹ آ گئی وی وی پیٹ کے ویجے سے بلکل میچنگ ٹھیک ہو رہی ہے تو اس لیے واپس جانا تو اچھی چیز نہیں ہے دوسری یہ کہ کئی ملک آپ بتا جاتا ہے کہ جی وہ واپس جانا لگے لیکن یہ یاد رہے کہ کئی ملک کو تو الیکٹرونک ورٹنگ مشین یوز کرنے لگے آسٹریلیا ہے بیلجیم ہے برزیل ہے کینیڈا ہے یہ تو بڑی ڈیموکریسی ہیں تو یہ اگر ای بھی ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھئے ریجیکٹ کرنے والوں کا نام یاد دلا دیتے ہیں لیکن جو اڈاپٹ کر رہی ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے یہاں پر ایک وقفے کے لئے اڈاپٹ کر رہے ہیں جب لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے نمائندگی کے سوال پر اور تعلیم کے سوال پر اور خاص طور سے مسلمانوں کی پانتفاندگی کے سوال پر وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ ہیں شاہب الدین یاقوب قریشی صاحب سابق چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا سر اگر مسلمانوں کی پاسمانگی کو دیکھیں ہم تو دوہزار چار میں سچر کمیٹی ریپورٹ آئی پھر مشرا کمیشن آیا پھر کنڈو کمیٹی ریپورٹ آئی کیا حالات کچھ بدلے ریپورٹ تو بہت ساری آتی رہی تھا یہ سچر کمیٹی میں تو ایک بہت ہی منومنٹل انہوں نے کھ گیا تھا کہ پہلی بار اس کو ڈاکومنٹ کیا کہ اگزیکلی مسلمانوں کی حالت کیا ہے وہ جو ایک زمانے میں پروپاگنڈا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوتی ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن فگر سے تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا جو آبادی کا جو ہمارا پرسنٹج ہے اس کے مطابق نوکرییں ہیں تو اس میں دیکھئے پندرہ پرسنٹ آبادی نوکریوں میں دو پرسنٹ تین پرسنٹ تو وہ الزام تو بالکل بے بنیادر بہودہ ہے اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ نے اس کو ثابت کر دیا تھا اس میں جو سب سے بنیادی چیز اس میں نکل گیا ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیشنل بیک ورڈنیس مسلم کی وہ سب سے زیادہ فکر کی بات ہے اور یہ ایک کنٹرڈکشن ہے کہ اسلام جو سب سے زیادہ ایڈوکیشن پر زور دیتا ہے اقرا سے قرآن شریف شروع ہوتا ہے پڑھو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مذہور عورت پر فرض ہے اس کے باوجود سب سے پچھڑے ہوئے تعلیم کے میدان میں مسلمان ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ابھی یہ کانشیسنس آگئی ہے انہوں نے بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارا فیوچر اسی میں ہے کہ تعلیم پر زور دیں اور کالیٹی تعلیم اچھی تعلیم کیونکہ ڈگرییاں بہت مل جاتی ہیں لیکن انپڑ کے انپڑ رہ جاتے ہیں اس طرح بھی زیاندہ نہ پڑے گا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ میں لیاقت ہے تو وہاں پہ کوئی کمیونیلزم کوئی ہندو ہے مسلمان ہے سکھے کریسٹین ہیں ان کو اسے مطلب نہیں ان کو اچھا ورکر چاہیے آپ اتنے سال رہے سرکاروں میں رہے بڑے عوضوں پر کام کیا کبھی ایسا آپ کو نہیں لگا نا کہ کس کوئی ڈسکرمنیشن ہے کبھی ہمیں تو ہم نے تو بلکل نہیں لگا بلکہ میں تو اکثر ایسا لگتا تھا کہ مسلم ہونے ہم کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ یو سٹینڈ آؤٹ ایک دم دس لوگوں میں آپ اور زیادہ نمائے ہو جاتے ہیں ہمیں تو ہمارے ساری گلوری سارے آنر نون مسلم کے ہاتھوں ملا کیونکہ کسی قسم کا ڈسکرمنیشن ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے ساتھ تو نہیں ہوا ایسے جو بتا ہے اوپر نیچے سنتے ہی سنتے ہیں لیکن مجھے نہیں محسوس ہوا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ حالات بدل رہے ہیں مسلمان بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر ہم یو پی ایس سی میں دیکھیں تو ساڑھے چار فیصد چار فیصد ساڑھے تین فیصد سے اوپر جو ہے امیدوار ہیں خاص طور سے مسلم امیدوار وہ نہیں آپ آ رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں تو کیا کیا لگتا ہے ایڈیٹوریل ہوا کہ یہ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اتنے سال ہو گیا آزادی کے اور صرف ایک ہی مسلمان لیکن آج بیس تیس چالیس پچاس تک پچاس تک سارے سرویسز کو ملا کے لیکن آئی ایس میں بھی چار پانچ سات دس آ جاتے ہو کہاں ایک تھا انیس سو بہاتر میں میرے بات آگا ہے اس میں ایک تھا تو ایک مشکل سے کوئی آ جاتا تھا لیکن اب اگر پانچ سات دس تو آئی ایس میں پھر آئی پی ایس میں باقی سرویس میں آ رہے ہیں اضافہ ہوا چار پانچ تین چار پرسنٹ تو ہی بن جاتا ہے پہلے ایک پرسنٹ اب چار پرسنٹ ہو گیا تو یہ تو اضافہ ہوا اور انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو اچھی بات ہے اس سے یہ حسابت ہوگا کہ اگر آپ کی ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ سالیڈ ہے تو آپ کو آگے ترک ملے گی تو ٹھیک ہے ہمیں انجینئرنگ کریں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چودہ فیصد جو مسلم آوادی ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے یہ پر آپ یہ بھی دیکھیں آپ نے شاید کہا بھی کہ چودہ فیصد یہ آوادی ہے تو آئی ایس کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کیا چودہ فیصد ہی ہمارے مسلم بچے کمپیٹیشن میں شامل ہوتے شاید نہیں ہوتے دو تین پرسنٹ ہی ہوتے ہیں پرسنٹ ہی ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اس میں بھی اضافہ ہونے چاہیے وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب تعلیمی جو بیسیک ان کا جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو وہ اچھے تعلیم لے کے آئیں اس کا اچھے اسکول ایڈیوکیشن لیں لیں کالیج ایڈیوکیشن لیں تب آئیں تو کوئی رکاو نہیں کیونکہ کمپیٹیشن تو فری ہے اور فیر ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوشش کی تو آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کیا یہ جو ہمارا الیکشن سسٹم ہے الیکٹرولر سسٹم ہے اس کی کچھ خامیہ ہے اس کی وجہ سے ہوا کیونکہ کئی بار جو ہے اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کہ تناسب کے بنیاد پر نمائندگی ہونی چاہیے جو ہمیں شاید مسلمانوں کو آج تک حاصل نہیں ہوئی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بلکہ ابھی تو حالہ سب سے زیادہ اقراب ہوئے گی مسلمانوں کی پرسنٹیج پارلیمنٹ میں سب سے کم ہے ستر سال میں تو ایک ایک تو بجہ ہے کہ مسلم میں حالہ کہ کہہ جاتا ہے مسلم ووٹ بینک ہم نے ووٹ بینک ووٹ بینک سنا ہے لیکن اگر ایک ووٹ بینک نہیں ہے تو مسلم کا نہیں ہے اثر بہت آپ یہ دیکھیں کئی سٹیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک کوئی کمیونٹی کے آٹھ دس پرسنٹ بھی ووٹر ہیں پک کے سالیڈ ووٹر ہیں ان کا چیف منٹر بننے کی چانسز بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں ہمارے پندرہ پرسن انیس پرسنٹ بھی مسلمان ہو اور ان کا چیف منٹر تو کیا وہ منٹر بھی بن پائے وہ بھول جائے تو اس کی یہ وجہ ہی ہے کہ مسلمان کوئی ووٹ بینک نہیں ہے وہ اپنا ووٹ کوئی در و در غیر دمیزاری سے اس کو پھیکتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے ووٹ دے اور اچھے کینڈیڈیٹ کو چننے اچھی پارٹیز کا ساتھ دیں ٹھوک بجا کے اچھی طرح پرک کے کہ کون ان کے حقوق کو پرموٹ کرے گا اور جو ملک کے لیے اچھا ہو ایسے کینڈیڈیٹ کو چن کے ووٹ دیں اور متحد ہو کے ووٹ دیں ابھی حکومت نے ایک ریزرویشن کیا ہے دس فیصد ریزرویشن کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں کیونکہ مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ مل پائے گا دیکھیں یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا کہ یہ ریزرویشن کیسے چلتی ہے کہ یہ تو ابھی ایک کونٹیٹوشنلی چیلنج بھی ہو چکی ہے کیونکہ کسی نے کہا کہ یہ ریزرویشن ہے یہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام نہیں کہ یہ فلا دریب ہے تو یہ تو سوشل ڈسکریمنیشن کی بھی ہزاروں سال تھے کچھ کمیونیٹی تھی کاس تھے جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا گیا تھا تو ابھی تو وقت بتایا گا ایک راستہ ابھی کھلا ہے معاشی طور پر مالی طور پر جو قریب ہیں ان کے لیے ایک راستہ کیونکہ دستور کو ایک طرح سے تربیم کی گئی ہے تو کیا راستہ یہ کہیں نہ کہیں کھلا ہے دیکھیں ایک تو راستہ تو کھلا ہے لیکن جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نوے فیصدی لوگ اس کیٹیگری میں دیں گے تو پورا ہندوستان ہی اس کیٹیگری میں آ گیا تو اس ریزرویشن کی ایفیکٹیفنس کیسی ہوگی یہ ابھی سامنے آیا نہیں آہستہ آہستہ آئے کیا مشورہ دیں گے آپ مسلمانوں نہیں مسلمانوں کو تو میرا ایک مشورہ ہے تعلیم 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 جو ان کا بنیادی اسلامی فرض بھی تھا اس پر توڑ دیجئے کہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے اچھا سکل آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو کوئی آپ کو آگے پڑھنے سے روک نہیں سکتا سر کئی ساری کتابوں پر بھی آپ کام کر رہے تھے اور خاص طور سے ایک کتاب آپ نے لکھی جو یہاں پر الیکشن کو لے کر کے ہے کیا کچھ خاص ہے اس میں کہ کس طرح الیکشن ہو کیا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں کیا کوشش ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو وہ کتاب میں نے لکھی اس کے تین چار سال پہلے اس کے یہ پانچوان اس کا ایڈیشن ہویا ہے پہلی بار پیپر بیک میں تو بہت یہ پاپلر ہوئی یہ کتاب اس میں اگر آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے لوگوں نے اس میں کمنٹ کی ہیں بڑے کہنا چاہیے ہندوستانی جمہوریت کا آئینہ ہے ہندوستانی جمہوریت کا یہ آئینہ ہے دوسرے یہ ایک اور دوسری کتاب میری ابھی کل دو تین دن میں لانچ ہوگی پہ جائپور لیٹرچر فیسٹیویل میں The Great March of Democracy جس میں seven decades of انڈیا's election ستر سال کا انیلیسی کیے گا ہے اس میں ستائیت لوگوں کے مزامین ہیں دنیا بھر سے اور کس طرح دنیا بھر کے ایکسپرٹ کو لوگوں کو ہندوستان کی ڈیموکریسی میں انٹریسٹ ہے وہ ریفلیکٹ کیا گیا ہے تو یہ کتاب بھی میں سمجھتا ہوں کافی پاپلر ہوگی مجھے یاد ہے عالمی سطح پر بھی آپ ایک جو ہے کمیشن election کمیشن سے متعلق جو ایڈوائزری کمیٹی ہے شاید اس کے بھی آپ ممبر ہیں کیا لگتا ہے ہندوستانی جمہوریت کا اور خاص طور سے انتخابی نظام ہے وہ کتنا نہیں شورت ہے اسی لیے اس کو انڈاکومنٹڈ ونڈر کہا جاتا ہے اور اس پہ دنیا کے لیڈر جیسے ہلیری کلنٹن نے کہا کہ یہ election کا gold standard ہے اور دنیا کے بہت سارے لیڈر ہمارے election کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس تعریف کے لائق ہمیشہ بنے رہیں اور ہمارے ہم لوگوں کو کئی جگہ election observer کے حیثیتے بلا جاتا ہے ابھی اگلے ہفتے میں جاؤں گا نائجیریہ میں کومن ویلٹر کے observer mission کے ساتھ تو ہندوستان کی جو authority ہے election system پہ وہ بہت اچھی ہے جس کے لیے ہم سب کو فقر ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج کی خاص ملاقات میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی شخصت کے ساتھ اور ان سے کریں گے صیدھی بات تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آدھا